بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائیوں اور بہنوں آج بہت ہی خاص ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ایک بدکار عورت کا واقعہ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہو مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ غزب کی حالت میں ایک عورت کو گسیڑتے جا رہے ہیں وہ عورت خوف کے مارے کام رہی تھی وہ عورت خوف کے مارے کام رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے پکار کر کہا تم اس عورت کو کیوں گسیڑت رہے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اس لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے اس عورت کو سنگ سار کرنے کا حکم دیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چینہ اور ان لوگوں کو خوف سرزنش فرمائی چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے پاس گئے اور حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہو کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا جاؤ ان کو میرے پاس بیجو حضرت علی رضی اللہ عنہوں غصے کی حالت میں آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے ان سے پوچھا آپ رضی اللہ عنہوں نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ رضی اللہ عنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشار نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی وہ بے قصور ہے ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا نہ بالک جب تک وہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا گناہ میں مقتلع آدمی جب تک بہوش نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المومنین اس صورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے اس عورت کو رہا کر دیا قیامت کے روز کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے حضرت علی بن عبی طالب کرملا وجہوں کو چشم والی زمین اتیہ میں دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے اس کے قریب قطع اراضی خرید کے پھر پانی کے لیے اس جگہ ہوا خودنے کا حکم دیا در اسنا کے لوگ خدائی کر رہے تھے کہ زمین کی اندر سے پانی کا میٹھا تھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو خوش خبری سنائیں جب خبر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے متوازنہ انداز میں اپنا سر جکا لیا اور فرمانے لگے یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگوں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فکرہ مسجین پر صدقہ کر دی جو اللہ کی راہ میں دور اور قریب کے مسافروں کے لیے آمن و صلح دونوں حالتوں میں وقف ہے اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تاکہ اللہ اس صدقہ کے ذریعے مجھے دوزک سے بچا لے اور دوزک کی آگ کو مجھ سے دور ہٹا دیا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا